بکسر میں بدماشوں کی بہار ہے اور پولیس بے حال ہے آئے دن بدماش پولیس کو چنوٹی دے رہی ہیں اور پولیس صرف ہاتھ ملتے دکھ رہی ہے ایک کے بعد ایک بدماشوں نے جہاں تین لوگوں کو گولی مار کر گھائل کر دیا وہیں بدماشوں نے سون ورشہ درگا مندر اور بائیک ایجنسی پر دھاوہ بول کر ہزاروں روپے کے ساتھ لاکھوں روپے کا سامان لوٹ لیا بے خوف بدماشوں نے اوپی تھانک شیطر کے سون ورشہ درگا مندر میں واردات کو انجام دیا حالانکہ ماملے میں گرامیڑوں نے دان پیٹی سہت ایک چور کو پکڑ لیا اور پولیس کو سپرد کر دیا اوپی تھانک شیطر کے گیتا اوٹو موبائل سینٹر پر بھی بدماشوں نے حملہ بول دیا بدماش ایجنسی سے کیش اور قریب تین لاکھ کے سامان لے بھاگے اتنا ہی نہیں ساکش مٹانے کے لیے لگے سی سی ٹی وی لیپ ٹاپ کو بھی توڑ دیا حال ماری میں جتنے باجہ دو تین مسین ہے مائک تھا بیٹی تھا سب بے گئے پھر دیکھے جب نظر پڑا جان بکس پر تو جان بکس کا بھی تلہ ٹوٹا ہوئے تھا رات میں چور بھوسے ہیں چھت سے سینی سے اور نیچے اتر کر کے مندر میں آ گیا ادھر جا کر کے پہلے لائم کٹ دیا ہے سب کٹ کر کے سارا کام تک کھلا گیا ہے اس کے بعد جب ہم چھت پر گئے اوپر تو نیا حلوانی کا مندر بن رہا ہے جب اوپر میں نے چڑھ کے دیکھا جتنے ریلنگ کے لیے سب لہا لائے گیا تھا پائپ اگرہ اور میشتری کا ریلنگ ماشین جتنے ٹولز پر وہ سمان تھے سب سب چور اٹھا لے گیا تھے اس کے بعد میں نے تھانا میں سچنا دیا چور پکڑا گیا ہے جب ہم بجار میں ہم لوگ نکلے پھر اسی سمیں بجار میں نکلے نکلنے کے بعد دیکھے تب تک ایک دان بس کا ڈبا لیے ہوئے پکڑا گیا ہم بجار میں فیلحال پولیس بدماشوں کی تلاش میں جڑ گئی ہے حالانکہ جب ان اپرادھی گھٹناوں پر ایس پی سے بات کی گئی تو انہوں نے کیمرے پر کچھ بھی بولنے سے انکار کر دیا ایسے میں آئے دن ہو رہی وارداتوں کے بعد پولیس اور قانون ویوستہ پر گمبھیر سوال کھڑے ہو رہی ہیں پنجاب کے سری ٹی وی کے لیے بکسر سے سنجیو پادھائی کی ریپونٹ موسیقی